السلام علیکم کلاس ہم یہ پڑھ رہے تھے برگ آج برگ سے آگئے ہم فیضہ ڈسکس کریں گے انرجی کو تو انرجی میں one is انرجی انرجی ہے کسی بھی کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں میں نے ایک چیز کو تھکر کرنا ہے میں نے اس چیز کو کہاں سے کہاں تک لے کے گیا ہوں اس پورے کام کے اندر مجھے جو صلاحیت ہے اس کو میں کہنا ہوں اس کام کرنے کی صلاحیت کرنا انرجی ہے نہ تو انرجی ہمارے پاس پیدا ہوتی ہے نہ ہی ختم ہوتی ہے جتنی ہماری ڈیوائیس deployed ایک فارم آف اینرجی کو دوسری فارم آف اینرجی میں change کرتے ہیں نہ تو موٹر نہ ہی مکنکل انرجی منقر کرتا ہے نا انجنیرائیٹر نہ ذات حاتے ہیں ان کے پاس ایک فارم میں انرجی آتی ہے یہ ڈیوائیس کی دوسری فارم میں change کر رہتی ہیں جو میرا ما سٹ منکل کو منکل انرجی دیتا ہوں وہ مجھے مکنکل انرجی میں منerting ہے کے دیتی ہے سیمیلی ری جنریٹر کو اپنی کینی کا فائد کرتا ہوں جنریٹر مجھے کو اپنی پروائی کرتا ہے ایک فارم کو دوسری فارم میں چینج کرتا ہے ری اپنی چین رہے ہیں بہت نہیں رہتا ہوں تو جسٹ ایک ایک سیکنڈ میں کتنی پاپر یوز ہوئی ہے اس کا نام ہے اندرزی پاپر کے فاربولا تینوں آپ نے ایس کے اراد ملٹی پلائے بائی ٹی یہ ٹائم سیکنڈ میں سیمیلی بیس کے ارادہ آپ نے آس لیکچر میں پڑھا یہ پاپر ہے ملٹی پلائے بائی ٹی آپ نے بی آئی پاپر کا فاربولا پڑھا ہوا ہے ملٹی پلائے بائی ٹی مطلب پاپر کو ایک سیکنڈ میں جب کتنی پاپر یوز ہوئی ہے اس کا نام ہے اندرزی تو یہ تینوں فاربولاز آپ نے لاس ٹیکچر میں پڑھیں پاپر کو میں نے ٹائم کے ساتھ ملٹی پلائے کر بایا تو اس کا نام ہے اندرزی اب اس کا یونٹ کیا ہے یونٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں یونٹ پہ میرے پاس پاپر کا یونٹ وارٹ ہے ٹائم پہ یونٹ سیکنڈ ہے وارٹ پلائے ٹائم ہے سیکنڈ وارٹ سیکنڈ اور وارٹ سیکنڈ کو بھی چاہتے ہیں جو کہ ہم نے ورگ بھی دیکھا نہیں تھا ٹھیک ہے تو سیم اس کا یونٹ وہی ہوتا ہے جو ورگ کا ہوتا ہے کیونکہ کام کہنے کی صلاحیت کا نام انرجی ہے تو کام کا انرجی کا اور ورگ کا یونٹ سیکنڈ ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دونوں کو یونٹ جابلتا ہے ادھر ہم نے مکینک کلو وارٹ آر جو ہمارے گھروں میں بجھلی آتی ہے اس کو ہم کہنے کہ اس کا 110 یونٹ کا جیوم ہو گئے ہیں اس نے 100 یونٹ کا جیوم کی ہے یہ یونٹ کون سا ہوتا ہے آپ کے بل میں 200 یونٹ آگیا ہے یہ کلو وارٹ آر میں لیکن جو مکینک کلو وارٹ آر میں کیسے جنورٹ کرتے ہیں یہ مکینک کلو کا مطلب ہوتا ہے یہ میں نے 1000 لیکھ لیا وارٹ ایسے لیکھ لیا اور آر کو میں نے 60 ملٹیپلائی بائی 60 مطلب آر کو ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ اور ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ میں نے گھنٹے کو سیکنڈ پر چینڈ کر دیا میں نے کلو کو سیمپل چینڈ کر دیا یہ ساری قوانٹٹی ایک سائر پر چلی گئی وارٹ اور سیکنڈ ایک سیکنڈ پر آگی آپ کو پتہ ہے وارٹ سیکنڈ کے مطلب ہے جہونٹ اور یہ میں نے ملٹیپلائی کر دیا اب جب میرے پاس انیلزی جاہول میں آتی ہے یہاں سے تو اس جاہول کو میں کلو وارٹ آر میں ایسے کرنڈ کرتا ہوں میں پاس جاہول میں انیلزی آگئی میں نے اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا تو ایک کلو وارٹ آر جو آپ کی دور میں مجھلی کی یونٹ آتا ہے اس میں چینڈ ہو گئی تو یہ واقعہ کلو وارٹ آر ہوتا ہے اب میرے پاس وارٹ ہی بن ہے کہ میں نے ساٹھ وارٹ کا ملٹ ہے میرے پاس ٹائم کا مجھے پتہ ہے میں نے ایک گھنٹے کے لیے چلائے ڈیوائیڈ 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 کیا ہے تو یہ میرے پاس آ گیا کہ میں نے کتنے یونٹ الیکٹرکل یونٹ کرزیوم کی ہیں سیمیرلی کلو وارٹ کو فائز رو پہ کا میرا یونٹ ہے وارٹ کا دس رو پہ کا یونٹ ہے تو جتنے میں نے یونٹ کرزیوم کی ہیں اس کو یونٹ ریڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو میں بس ملے دیتا ہے آپ نے بس ون کلو وارٹ آ گیا چیز ہے آپ کو بھی کہتا ہے ڈیفائیڈ ڈیوائیڈ 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 ڈیو ون کلو وارٹ آر یا ون الیکٹرکل یونٹ کو کنسیوم کرتا ہے تو یہ ہے ہمارا کلو وارٹ آر کا کچھ ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹر بلکل سر نیو ٹاپک ہے یہ ہیٹنگ افیکٹ آفل ہے جب میں کسی وائل میں سے کرنگ کو گزارتا ہوں اس میں نمبرہ فلائکٹرونز زیادہ ہوتے ہیں تو جب الیکٹرونز آپس میں کولائیڈ کرتے ہیں تو وہ ہیٹنگ افیکٹ کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں جب کوئی وائل کے اندر کی ریزسٹنس اس کے کرنٹ کو لوگنے کی کوشش کر دیا ہے تو اس ریزسٹنس کی وجہ سے کرنٹ پر ہوتا ہے تو جتنی وائل کے ریزسٹنس زیادہ ہوگی اتنی اس کا ہیٹنگ افیکٹ زیادہ ہوگا تو جو آر کے پاس آمدرٹین میں وائل ایلیکٹرکل ڈیوز ہوتی ہیں کواپر ہے آئیلن ہے یا سلور ہے یہ بہت اچھے کنڈکٹرز ہیں ان کے ریزسٹنس بہت کم ہے تو ان میں ہیٹنگ بھی کم پیدا ہوتی ہے اسی لئے ہم کم لاسز کے لئے ان کو باہل جو اپنے کنڈکٹرز کو کواپر یا سلور کو یوز کرتے ہیں سیمیلری جو ایک مٹیریل ہے نائکلون اس کی الیکٹرکل ڈیوزسٹنس زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے تو جو نائکلون کا مٹیریل ہے ہمارے پاس اس کی ریزسٹنس ہائی ہوتی ہے جب اس میں سے کراک پاس ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ریزسٹنس اس کو ریزسٹ کرتی ہے تو اس کے اپنے ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ فینامنا ہم ہیٹرز میں یا آئیرز میں یوز کرتے ہیں جب ہم اس کو الیکٹرک انیلجی دیتے ہیں ہم اس کو پریکٹرکٹی دیتے ہیں جب اس میں سے کراک پاس ہوتا ہے تو وہ کراک پیدا ہوتی ہے اور اس ہیٹ کو ہم ہیٹرز میں یا اپنے اس طریقے میں آئیرز میں ہیوز کرتے ہیں اب اس کے یونٹ سے اس کے سٹیڈرڈ سسٹنس ایٹرنیشنل میں اس کا یونٹ کلو کیلری ہے کلو کیلری کا مطلب ہے ون کلو گرام وارٹر کو ایک سینڈی گریڈ ٹمپریچر انکلیز کرتے کے لیے جتنے ہی ہزارت چاہیے اس کا نام ہے ون کلو کیلری اور یہ جاؤلج میں کا مرشن فور وان ایٹ سیمن جاؤلج کے لابر دی سیمیلری ہیٹ کا بریٹش ترمیل یونٹ جو ہے یہ جسٹ جیسا کہ ہم نے کل پاؤنڈ اور میں گئے تھے کلو کی جگہ پاؤنڈ آگیا ہے سینڈی گریڈ کے لاب فارنائٹ آگیا ہے تو ایک پاؤنڈ وارٹر کو ایک فارنائٹ ٹپریچر انکلیز کرنے کے لیے جتنی ہیٹ چاہیے اس کا نام ہے ون کلو گرامٹ تو اس کے لیے کلو گرامٹ کے پاؤنڈز ہم نے کل دیکھے تھے اکنے ہوتے ہیں اور ایک سینڈی گریڈ میں ایک فائیب بائی نائن سینڈی گریڈ ہوتے ہیں تو ان سالوں کی جب کلکولیٹ کی تو یہ کلو گرام کیلری آگیا ہے کلو گرام کیلری یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے اور ان دونوں کو ایک کلیٹ کیا تو پوائنٹ کو فائیڈ ہوگا ہے تو ون گیلن آف وارڈر ٹین پاؤنڈ کے ایک ویلنٹ ہے یہ آپ نے کیسے یاد کرتے ہیں بریٹس ٹھرمال یونٹ کو اس یونٹ پر کر سکتے ہیں اس یونٹ کو بریٹس ٹھرمال یونٹ پر کر سکتے ہیں سیمی لیڈی سسٹم انٹریکسٹر کے یونٹ کو جاور میں کر سکتے ہیں جاور کو اس یونٹ پر کر سکتے ہیں تو آج کی لیکچر میں ہم نے ہیٹنگ افیکٹر آف کرانٹ اور انڈریزی کے متعلق دیکھا تو چپٹر نمبر سے ہمارے کمپلیٹ ہے اسے ریلیٹڈ اسائنمنٹس اور آپ کو پاک کی انفرمیشن گوگل کلاسورم میں بھیجائے گی تینکیو سو مچ نعمر 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 م simر